hey welcome back to my channel اور دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ car driving اگر آپ نے آج تک جیون میں کبھی بھی car driving نہیں کریے تو کس طرح آپ car چلا سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ نے two wheeler تک یعنی دو پہیہ وہن تک بھی نہیں چلایا ہے تو آپ کس طرح car کو بہت ہی easily چلا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بلکل scratch سے یعنی بلکل zero سے hundred تک بلکل جانیں گے اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ car کے اندر control سمجھیں گے کس طرح car drive کریں گے تو ویڈیو تھوڑا سا دوستو لمبا ہونے والا ہے لیکن آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے مجھ سے request کیا تھا کہ car کے بارے میں بتائیے اور car چلا کے بھی دکھائیے تاکہ ہم لوگ بھی car چلا پائیں دوستو ہے کچھ نہیں car میں میں نے کسی بھی driving school سے آج تک driving نہیں سکھی ہے لیکن میں بہت چھوٹے سے ہی گاڑی میں چلا رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں پہلے ہی سے تھی گاڑی تو parents نے پہلے ہی سے گاڑی چلوانا یا چلانا سکھانے لگ گئے تو میں بہت پہلے سے چلا رہا ہوں تو میں آپ کو basically اپنے بلکل common sense کے basis پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کو گاڑی چلانی چاہیے اور کس طرح آپ گاڑی چلا کر کے آپ بلکل expert بلکل pro level کی driving آپ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ گاڑی کو باہر سے سمجھتے ہیں اور گاڑی دوستو کوئی بھی ہو لگ بھگ 19-20 ہلکا فل کا size کا یہ انتر رہتا ہے اندر controls لگ بھگ سیم رہتے ہیں چلانے کا procedure بلکل سیم رہتا ہے تو آپ لوگ بلکل دیکھئے اور اس کو سیکھیں اور جو بھی آپ کو لگے اچھا ہے برا آپ مجھے comment کر کے ضرور بتائیے تو سب سے پہلے میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں سب سے پہلی problem دوستو لوگوں کو آتی ہے گاڑی چلانے میں کہ گاڑی جو ہے بائک تو لوگ چلا لیتے ہیں two wheeler چلا لیتے ہیں لیکن گاڑی چلانے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ left یا right سے لڑنا جائے یا مجھے idea نہیں لگتا تو دوستو گاڑی جو ہے سب سے پہلے آپ گاڑی کی چوڑائی کا ایک idea لے لیجے میں آپ کو basically ایک بتاتا ہوں جب آپ سڑک پہ خود pedal چلتے ہیں تب تو آپ کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں کیوں کیونکہ آپ کو اپنا left اور right آپ کو exactly پتا ہوتا ہے کہ آپ کی چوڑائی کتنی ہے اور اسی حساب سے آپ سڑک پہ چلتے ہیں یا آپ footpath پہ چلتے ہیں ٹھیک اسی طریقے آپ گاڑی کے جب اندر بیٹھئے تو آپ گاڑی کی چوڑائی کا ایک انوان پہلے ہی لے لیجے کہ میری گاڑی لگ بھگ ساڑے تین سے چار فٹ لگ بھگ چوڑی ہے تو جب آپ گاڑی کے اندر بیٹھئے تو right hand side اگر driving ہے تو اس side کا آپ کو بالکل کم margin لینا ہے کیونکہ اس side آپ بیٹھیں right hand side تو آپ کو right hand side بالکل سٹیک پتا لگتا رہے گا left hand side آپ کو تھوڑا سا زیادہ margin لینا ہے اندازے سے گاڑی چلے گی کیونکہ گاڑی کے اندر آپ کو inch inch بالکل نہیں دیکھے گا کہ کہاں پر آپ کی گاڑی کا دروازہ ہے یا left یا right position کدھر ہے تو آپ کو گاڑی کے چوڑائی کا idea لے لینا ہے جب بھی آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہو تو آپ کو mind میں آگے یہ دیکھنا ہے دو گاڑیوں کے بیٹھ سے نکالنا ہے یا آپ کی سڑک پتلی ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کی گاڑی سے چوڑی ہے سڑک کی نہیں یا آپ کی گاڑی سے چوڑی جگے ہے کی نہیں اگر چوڑی جگے ہے اگر اتنی جگے سے زیادہ چوڑی جگے ہے تب ہی آپ گاڑی آگے آپ لے جائیے ورنہ آپ گاڑی وہیں روک دیجئے اور جگے کے اور چوڑی ہونے کا یا جگے اور بننے کا انتظار کرئے تو اس طرح آپ کی گاڑی کبھی بھی left اور right سے ٹکرائے گی نہیں دوستو آپ لوگ جب بھی کسی کی گاڑی دیکھیں گے تو آپ گوھر کریں گے left side سے گاڑیاں اکثر لڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن left side سے دیکھیں میری گاڑی پہ ایک خروش تک بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں left hand side پہ margin ہمیشہ زیادہ لیتا ہوں تو left side سے margin لینے پہ زیادہ آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی left side سے کبھی بھی لڑے گی نہیں کبھی بھی touch نہیں ہوگی آپ کو جب بلکل clear ہو جائے کہ اب آپ کے لئے position اب آپ کے لئے جگے بن چکی تب ہی آپ گاڑی آگے بڑھائیں تو یہ تو ہوئی دوستو margin کی بات جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ دکھاتا ہوتی ہے اب چلتے ہیں گاڑی کے اندر اور گاڑی کے اندر میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ control سمجھیں گے اور آج ہی ہم آپ کو drive بھی کر کے دکھائیں گے تو چلیے چلتے ہیں گاڑی کے اندر تو دوستو یہ کچھ ہم بیٹھ گئے ہیں driving seat پر تو دوستو یہ آپ کے تین پیڈلز ہیں دیکھئے right hand side والا جو ہے accelerator ہے اور بیچ والا جو ہے brake ہے اور left hand side والا آپ کا دوستو کلچ ہے gear ہم لوگ جب بھی change کریں گے تو کلچ ہم لوگ پورا جرور دبائیں گے accelerator گاڑی کو accelerate یعنی کی آگے بڑھانے کے لئے اور brake گاڑی کو روکنے کے لئے ان کو کیسے use کرتے ہیں ابھی ہم لوگ گاڑی چلاتے وقت سیکھنے جا رہے ہیں اور دوستو اوپر یہ آپ کا steering wheel ہے اس کو اگر clockwise گھمائیں گے تو گاڑی آپ کی right hand side turn کرے گی اور anti clockwise اگر گھمائیں گے تو گاڑی آپ کی left hand side move کرے گی اور دوستو یہ seat adjustment ہے یہ دیکھی lever اوپر کریں گے تو seat آگے پیچھے ہو جاتی ہے seat آپ آگے پیچھے اپنی height کے حساب سے کریں گے یہاں آپ کے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ قریب بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ clutch اور brake اور accelerator پورا پورا دبا پائیں اور دوستو کچھ گاڑیوں میں seat کی height بھی adjust ہوتی ہے اس گاڑی میں یہ facility نہیں ہے کچھ higher models میں seat کی height بھی اوپر نیچے ہوتی ہے تاکہ آپ کو آگے کا road یا آگے کا جو bonnet ہے گاڑی کا آگے کا جو part ہے وہ clear clear اندر سے دکھے تو دوستو باقی سب جو controls ہے وہ light وغیرہ indicator اور wiper وغیرہ کے ہیں وہ اتنے خاص نہیں ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ پھر کبھی بات کر نہیں ہے آج ہم لوگ گاڑی چلانے پر پہلے focus کرتے ہیں اب میں آپ کو gear اور parking brake کے بارے میں میں دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہے parking brake یہ ہمیشہ parking brake جو اس طرح لگی رہتی ہے جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور parking brake down کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے آپ down کریں گے تو نہیں ہوگا button دبائیں گے تو ابھی button دبے گا نہیں ہلکا سا اوپر کی طرف اسے کھیچیں گے ہلکا سا بہت ذرا سا اوپر کیا دیکھئے اب دیکھیں button easily دیکھیں down ہو گیا اور اب اسے down پورا نیچے تک کر دیں گے کبھی بھی parking brake لگی میں گاڑی نہیں چلائیں گے نہیں تو گاڑی کی آپ کی damage ہونے کی سمباب نہ ہے اب آتے ہیں ہم لوگ gear lever پہ دوستو یہ دیکھیں gear lever ہے ہمیشہ گاڑی start کرنے سے پہلے ہم لوگ چیک کریں گاڑی neutral ہے کی نہیں ہمیشہ اسی طرح ساری گاڑیوں میں لگ بھگ رہتا ہے control یہ دیکھیں اس جگہ پر 3 اور 4 کے بیچ میں center میں اس جگہ پر ہیں یہ neutral ہے اگر آپ clutch میں دیکھیں میں پورا دبا رہا ہوں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پورا ہم لوگ clutch دبائیں گے یہ دیکھیں پورا clutch دبا کے تب ہی ہم لوگ gear change کریں گے اب دیکھیں سیدھے کیا تو یہ third gear لگ گیا واپس کیا neutral یہ fourth پھر neutral اور first اگر کرنا ہے تو آپ اس جگہ پر ہیں کیسے جائیں گے آپ یوں جائیں گے اور پھر یوں کریں گے یہ first gear لگ گیا ٹھیک اسی طریقے یہ دیکھیں second gear لگ گیا first سے second لگانا ہے تو دیکھیں first میں آپ ہیں سیدھے ایسے یہ second لگ گیا third لگانا ہے second کے بعد تو یہ ایسے first gear میں speed سب سے کم ہوگی لیکن طاقت گاڑی میں سب سے زیادہ ہوگی مطلب اگر آپ کسی ڈے یا کہیں سے نکالنا ہے بلکل speed بلکل بہت ہی کام ہے تو first gear use کریں گے second gear اسے تیز رفتار کے لئے use کریں گے third gear اور تیز رفتار کے لئے fourth gear اور تیز رفتار کے لئے اور fifth gear بلکل maximum رفتار کے لئے اور دوستوں یہ آر جو لکھا ہے reverse gear ہے گاڑی بیک کر نہیں ہے تو وہی clutch دبائیں گے اور یہ reverse gear لگ گیا ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے gear لگانا میں نے بلکل اچھے سے بتا دیا ہے اور gear ہمیشہ چینج کرتے ہیں clutch pedal ہمیشہ پورا جمین تک دورہ پورا دبائیں گے اور جب آپ accelerator جب دبائیں گے تب clutch نہیں دبے گا اور جب clutch دبے گا تب accelerator نہیں دبے گا مطلب میں آپ کو بتاؤں دیکھیں میرے ہاتھوں کی تب دیکھئے یہ left والے کو آپ clutch سمجھئے اور right والے کو accelerator تو جب accelerator دبے گا تو clutch نہیں دبے گا clutch چھوٹے گا اور جب clutch دبے گا تو accelerator چھوٹے گا تو دونوں ایک دوسرے کے الٹے چلیں گے دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں دبائیں گے clutch اور accelerator کیونکہ دونوں کا ایک ساتھ کوئی اپیوگ نہیں ہے اور یہ سب چیزیں بہت important ہیں گاڑی جب جو ہے وہ تھوڑا سا damage اور گاڑی کی life اور گاڑی کی maintenance سے related ہیں اگر آپ یہ سب چیزیں خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی گاڑی میں آئے دن maintenance یہ سب نکلتا رہے گا تو چلیے اب ہم لوگ چابی لیتے ہیں اور گاڑی کا ignition میں لگاتے ہیں ادھر simple ہوتا ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ رہی چابی start کرنے میں کوئی کاری گری نہیں ہے یہ دیکھیں ignition ہے یہاں پہ چابی دیکھیں ہم لوگ لگا دیں گے اور اس کو on کریں گے on کرتے ہی meter پہ دیکھیں meter پہ کچھ controls دیکھیں گے آپ کو meter پہ کچھ controls دیکھیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دو بار on کیا دیکھیں دو کھانے on کیا دیکھیں کچھ lights جل گئی ہیں اب دوستو یہ تھوڑا سا اس کو بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کا speedometer ہے speed دکھائے گا یہاں پہ آپ کے kilometers آ رہے ہیں اس button ہم دبا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں 32,303 km لگ بھگی چل چکی گاڑی یہ oil کا سب سے اوپر والا indicator بیچ والا بیٹری کا ہے ٹھیک ہے ادھر والا electronic parts کا ہے اور یہ چابی اس کا یہ جو red والا seat belt کا ہے یہ سارے indicators بھج جانے چاہیے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اور ادھر آپ کا fuel دکھ رہا ہے empty اور f یہ پورا fuel دکھ رہا ہے تو یہ تو ہو گیا دوستو controls کی بات دیکھیں چابی میں نے یہاں سے اس طرح میں نے گھما دیئے یہ اس طرح تھی چابی یوں آپ لگائیں گے پہلے اور یہ یہ آپ کی یہاں پہ on ہو گئی light ہیں اور on ہونے کے بعد دوستو جیسی on ہوتا ہے ایک آدھ light ہے اور جلنے ہیں تیمپریچر کی ہے اور اس کے بعد ایک آدھ اور light ہیں تو یہ کرنے کے بعد اب آپ اور چابی گھمایں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اب اس میں بھی ایک خاص چیز ہے جب آپ چابی گھمایں گے تو self جو ہے وہ engine کو گھمایے گا روٹیٹ کرے گا تو زیادہ دینی تین چار سیکنڈ maximum مشکل سے دو سیکنڈ دیکھیں میں چابی کو یوں گھماوں گا چھوڑ دوں گا گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ چابی آپ گھمایے رکھئے ورنہ آپ self damage ہو سکتا ہے دیکھئے گا اور accelerator وغیرہ کہیں بھی پیر ویر نہیں رکھنا ہے کیونکہ گاڑی اپنے آپ سٹارٹ ہو جائے گی دیکھئے گا دیکھئے گا بس اتنی دیر آپ کرنا ہے پھر سے میں آپ بند کر دیکھا رہا گا آف ہو گئی یہ دیکھئے آن بس گاڑی سٹارٹ ہوتے جیسے آپ دکھا ہنجن سٹارٹ ہو گیا چھوڑ دی گاڑی سٹارٹ ہو گئی اب ہم لوگ اسے چلانے کے لئے ریڈی ہیں گیر ہمیشہ آپ گیر گاڑی سٹارٹ نہیں کریں گا گاڑی پیچھے کر دیکھ پائیں گاڑی سٹارٹ ہے میری اور ہمارا گیر جو وہ نیوٹرل لگا ہو ہے تو اب سب سے پہلے میں دباؤں گا دوست پورا دبا گیر ہم لگانے جانے گاڑی اٹھائیں گے جب گاڑی کو بلکل ڈیڈ سٹاپ سے بلکل ٹھہری گاڑی کو بلکل موومنٹ کرانے کے لئے کبھی ثرڈ اور سیکنڈ گیر میں نہیں ورنہ گاڑی پہ لوٹ زیادہ ہنجن پہ لوٹ زیادہ پڑے گا اور گاڑی صحیح سے چلے گی ہلکا سا ایکسلیٹر لے سکتے ہیں دبائیے نہیں ایکسلیٹر اور ہلکا سا کلچ چھوڑ لیں گاڑی آگے مووو کرنا شروع ہو گئی ہینڈ بیک ڈاؤن ہے گاڑی آگے مووو کرنا شروع ہو گئی اب میں کہوں گا آگے بھی دکھایا جائے گاڑی چلنا شروع ہو گئی اس طرح اور اب میں نیسی موومنٹ کرنا شروع دی مجھے کی سپیڈ میں ایکسلیٹر بھی نہیں چھو اس پیڈ پہ دیکھیں گاڑی دوستو اپنے آپ ہی مووو کرنے اگر آپ اس سے تیز کرنی ہے تو آپ ایکسلیٹر ہلکا ساتھ دبائیں گے اور دیکھیں سپیڈ ہلکی سی بڑھ گئی اور یہ سٹیرنگ ویل پہ دونوں ہاتھ سے آپ لیفٹ اور رائٹ آپ کنٹرول کریں اور رائے گا کہ گاڑی آپ کی لڑے کی نہیں اور شروعات میں آپ پریکٹس کریں اور جب آپ confidence بڑھتا جائے تو دیرے دیرے آپ سڑک پہ آ جائیں تو اب دوستو واپس آتے کنٹرول پہ دیکھیں ہم سٹیرنگ ویل اپنا لیفٹ اور رائٹ موڑ کر گاڑی صحیح سے چلا رہے ہیں اور اب اگر میں روک نہیں تو دیکھیں بریک کے ساتھ ساتھ کلچ بھی دباؤں کیوں کیونکہ گاڑی بریک ساتھ ساتھ میں کلچ بھی دبا دیا کلچ اگر نہیں دبائیں گے تو گاڑی میری بند ہو جائے گی اب ہمیں پھر س چلانی پھر پھر دی چھوڑیں گے جو لوگ بائک چلاتے گاڑی سمجھ رہے ہوں گے وہی سسٹم میں بس سسٹم پیر سے ہو گیا سارا اور لیفٹ اور رائٹ کا آئیڈیا دوستوں آپ کو یہی کرنا ہے آپ کو گاڑی کی چوڑائی جیسا کی میں نے بتایا چوڑائی آپ کو آئیڈیا لے لینا چلی اب سیکنڈ گئر کیسے لگائیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے سیکنڈ گئر آپ لگانا کبھی جب آپ لگے کہ رفتار اور تیز کرنی ہے تو رفتار اور تیز کرنے کے لئے دیکھئے ہم نے ایکسیلیٹر اور بڑھایا سا گاڑی کی سپیڈ اور بڑھ گئی اور اس کے بعد چھوٹے گا دونوں چیزوں کو ایک ساتھ آپ کو کبھی نہیں دبانا اور اگر جام میں چل چل جب آپ گاڑی روک روک چل گاڑی دیکھ بریک ساتھ ساتھ بھی دبانا پڑے گا ورنہ گاڑی بند ہو جیگا اور دیکھ نیوٹرل کر دیا نیوٹرل کرنے کے باد کلچ دیمج کم سے کم ہوگی لیکن کچھ جگہ پہ کلچ دبا نہیں جیسے بلکل ٹرافک جیم اتنا ہے بس ایک ایک انج گاڑی کھس کری یا گیر چینج کرنے تب کلچ پورا دبا نہیں ہے ورنہ گیر کھانچے ہوتے ہیں انجن کے اندر خراب ہو سکتے ہیں گیر بکسے بند ہونے کی پوزیشن میں کیا کریں گیر کلچ پورا دبائی واپس نیوٹرل لگائی واپس چاہ بھی گھما گیر سٹارٹ کر لی جی پھر دکھاتا ہوں پیڈل دیکھئے گاڑی سٹارٹ ہے گاڑی سپیڈ میں بڑھانے جا رہا پورا دبا یہ فرس گیر لگ چھوڑیں گے دیکھ اس سمی دبا ہوا ہے اب اس وقت چھوڑیں گے دبا آیا سکی گیر کے بعد اور سپیڈ بڑھائی آپ نے دبا کے اور سپیڈ بڑھانے کے بعد روڈ اور خالی ہے اور تیز سپیڈ کی عوش شکت ہے تو دیکھ سپیڈ گیر لگانے جا سپیڈ اور بڑھائی اور سپیڈ اور بڑھانے کے بعد پھر سی کام جیسے کرتے تھے پھر سی دیکھ دبا چھوڑا اور دب گیا اور دیکھیں گاڑی کافی تیز سپیڈ میں موو ہو رہی ہے اب دیکھیں گاڑی کافی تیز سپیڈ موو ہو رہی ہے تو اس سپیڈ سپیڈ اگر زیادہ سلو ہو گئی تو ہم لگا سکتے ہیں جب بلکل کھڑی ہوئی گاڑی بلکل ٹھہری گاڑی تب لگاتے ہیں گاڑی بہت سلو اگر موو کر بہت سلو تب لگائیں گے اگر ہلکی سی بھی مو 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 گاڑی ہے تو سیکنڈ گیر کافی ہے سیکنڈ میں بھی آپ کر سکتے ہیں لگن اگر گاڑی بلکل رکھ گئی ہے تب آپ گاڑی دوبارہ اٹھائیں تاکہ آپ کی انجین پر لوڈ کم سے کم پڑے تو یہ تو ہو گیا دوستو فوروڈ گیر کی بات ہے پہلے تو میں ریکمین کیسے موڑنا ہے کدھر گاڑی گھوم رہی ہے یہ سب آئیڈیا لے لی جی اور کیا کریے اگر آپ کو اور زیادہ پر بیچ میں گاڑی ہو تب گاڑی روک دیجئے اور روک کر دروازہ کھول کے اتر لی اور دونوں انڈکیٹر ریڈ والے انڈکیٹر ہوتے ہیں کون شیپ والے ان کو دیکھ آپ آئیڈیا لیجئے کھ لی کھ 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 گاڑی سے دوری بچی اور رائٹ میں کھ کھ گاڑی سے دوری بچی تو یہ سب کرتے کرتے آپ کو لیفٹ اور رائٹ کا آئیڈیا بہت سٹیک لگ جائے اور پھر آپ گاڑی چلانے میں اور confidence آ جائے گا تو چلیئے دوستو یہ تو بھی forward gear کی بات ہوں سب سے پھر دیکھیں گاڑی چل رہی دیکھیں اور اب ہوئے یا چھوے بھی ہوئے تو سمجھ آپ کی خراب ہو سمجھ سمجھ دی آدھی ہو جائے گی کلچ کوئی نہیں گیر بدلتے وقت ہے جہاں پہ آپ کو بار بریک لگانا پڑا گاڑی ڈیڈ سٹوپ جیسے فور اگزامپل یہ سٹویشن آپ امیجن کریے گاڑی بلکل روک دی اب ہم کوئی بات نہیں دی بیٹ جو پر اب دیکھیں ہم گاڑی ڈیڈ سٹوپ ہوگی تو ہم سیکنڈ گیر میں سے نہیں گاڑی کو سٹارٹ کریں گے پھر ہم فرز گیر گیا پھر وہی کام یہ دیکھئی گاڑی کو دکھانے کے لئے آگے دیکھیں اس طرح آپ گاڑی روک دیا سمجھ یہ جام کی پوزیشن ہے دو قدم گاڑی چل روک نہیں پڑ لی تو دیکھیں ہم بار بار ایکسیلیٹر لے رہے چھوڑ لیں اور دیکھیں بریک دبا کے روک رہے پھر دیکھیں جام اس طرح جام میں دوستوں گاڑی چلاتے کیا ہوگا آگے والی گاڑی سے جا گاڑی ٹکر آج گاڑی تو دوستوں یہ ہو گیا اور دوسرا میں آپ کو آگے کبھی مارجن کس طرح لینا ہے یہ آگے جو بونٹ ہے یہ آپ کو کچھ گاڑیوں سے دیکھتا نہیں تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے سیٹ میں اپنی تو دوستوں یہ کرنا بھی تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے دیرے دیرے experience جیسے آپ گاڑی چلائیں گے کچھ لوگ دو چار دن میں سیکھ جاتے ہیں کچھ لوگ مہینوں میں سیکھتے اور سیکھتے رہ جاتے ہیں لیکن میرے ساتھ سے گاڑی دو چار دن سے زیادہ کھیل ہے نہیں بلکل پر چلانا روڈ پر آپ پہلے دو دن گراؤن میں چلا لیجے اس کے بعد تیسرے چوتھے دن آپ روڈ پر آ سکتے ہیں اور روڈ بھی پہلے آپ خالی روڈ کو چوز کریں اور ہمیشہ آپ بگل میں ایک ایسے ویکتی کو ضرور بیٹھائیں جو نہیں سمجھا رہا تو آپ پیر سارے ہٹا لیجیے سارے پیر ہٹا لیں گے سارے پیر ہٹا لیں گے گاڑی کم سے کم سلو جائے گی اور دیکھئے ہینڈ بریک ہے اس کو کسی بھی پوزیشن میں گاڑی رک جائے گی گی اور دیکھیں میری گاڑی بند بھی ہو بریک سے گاڑی روک دو تو ایسی کوئی خطریالی بات نہیں ہے لیکن اگر پہلی بار چلا رہے تو آپ اکیلے نہ چلائیں بگل میں ایک پرسن ایسا جرور بیٹھا جو گاڑی چلانا جانتا ہو اور ہینڈ بریک کبھی use آپ دیکھ لیجیے ویسے ہینڈ بی کنڈیشن میں اس سے بھی آپ بریک لگا سکتے اس سے بریک پیر والی بریک سے جتنی طاقتور نہیں لگتی ہے لیکن اتنی تو لگی جاتی کہ گاڑی آپ کی رک جائے آپ کوئی درگھٹنا ہونے سے بچ جائے اب دوستو جیسا جیسا ہم لگا دکھا گاڑی پیر گاڑی چلانے کی اور دیکھیں ایک انگلی سے بھی گیر آپ لگا سکتے میں آپ کو دکھانے کوشش کر دیرے لگ گیا چھوڑیں دیرے دیرے اور گاڑی آگے 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 کرنا شروع ہونے لگ گئی ہے دیکھ اور انجن کی بہت تیج شکتہ نہیں جی لیفٹ سے گاڑیوں کی تھوڑا سا ریٹ ہائی ہوتا جاتا ہے تو یہ ریٹ میٹر آپ کو ملتا ہے یہ راؤن پر منٹ ہے یہ ون اور ٹو نہیں ہے تو یعنی کہ ون ہے تو مطلب ون ٹھاؤزن آرپیم ہے ٹو مطلب ٹھاؤزن آرپیم اور دیکھیں سکس کے بات جو ہے دیکھیں ریٹ کلر سے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب جو ریٹ کلر ہے یعنی کہ وہاں ڈینجر ہے یعنی اتنا آرپیم نہیں کرنا ہے تو نارمالی گاڑی دو ہزار سے تین ہزار آرپیم کے بیچ چلتی ہے مطلب زیرو سے دو ڈھائی آرپیم کے بیچ رہا ہے کہ اگلا گیر بدلو اگلا گیر بدلو اگر آپ گاڑی کو سمجھیں گے تو گاڑی آپ سے خود ہی آپ کے انگوں کی ترہا آپ کے بیوڈی پارٹ کی طرف گاڑی آپ کو خود ہی بتائی گی میرے اندر کیا کمی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے گاڑی آپ کو خود دیکھیں جیسے میں بڑھا رہا ہوں دیکھیں انجن کی بڑھ بڑی دیکھیں انجن خود کہہ رہا ہے اگلا گیر لگائی ہے چھوڑ گا اور یہ دیکھیں لگا میں گاڑی روکنے جا رہا ہوں دیکھیں گاڑی موو ہو رہی دیکھیں کیسے روکیں گے کلچ اور بریک ایک ساتھ دیکھیں میں نے دبا دیا ٹھیک گاڑی دوسروں ڈیڈ سٹوپ ہو گئی اب ریورس میں بھی تھوڑا سا خیل ہے ریورس کے لئے میں جیسے بھیڑے پڑا والی پتلی پتلی روڑے ہوتی تو وہاں پہ میں پریفر کرتا ہوں کہ بند رکھ مجھے کوئی دکھت نہیں ہوتی کیونکہ میں پیچھے میررر سے گاڑی میں چلا لیتا ہوں اور مجھے گاڑی گاڑی لیفٹ اور رائٹ رائٹ رہتا ہے تو مجھے ان میررر کی لیفٹ اور رائٹ 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 نہیں پڑتی ہے تو پیچھے شیشہ سب سے پیچھے والا اس کے پار دکھتا رہے اور کبھی بھی دوستوں چہرے کو ایسے نہیں دیکھیں گاڑی چلاتے گاڑی چلا رہے ایک سیکنڈ بلکل ایک پورے سیکنڈ بھی نہیں لڑ سکتی ہے پیچھے کون ہے دیکھنا اگر بس ایک سیکنڈ دیکھیں گا پھر واپس سامنے دیکھنے لگیں گے گاڑی چلا کبھی بھی موبائل کا پریوگ نہ کریں گاڑی میں ایک تک بھی نہیں ہوتا تھا کیوں نہیں ہوتا تھا دیک اگر چلا رہے گاڑی میں دماغ لوگوں کو اتنا جیدہ درائیون سنس ہے ایک دم سے لیفٹ رائٹ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں گاڑی لڑنے کی سمبھاونا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دوستو گاڑی سٹارٹ دوستو پورا کلچ دبائیں گے بلکل جیسے ریورس کام ہوتا ہے ریورس کو بھی سمجھ لیکن بیک ڈیریکشن اب دیکھئے یہ ایسے ریورس گے لگا دی اب چھوڑیں گاڑی الٹی سائیڈ بھاگ لگے اگر آپ گاڑی لیفٹ موڑنی تو سٹیرنگ جو ہے آپ ایدھر ایسے موڑیں گے دیکھئی آپ دیکھتے چلیے دیکھ گاڑی دیکھیں کدھر دیکھئے پھرس گے لگا کہ میں تھوڑی گاڑی آگے پڑھ آئی پھر سی نیوٹرل دوستوں پھر سی نیوٹرل اور دیکھئے ریورس ریورس ایک چیز چھوڑا اور یہ دیکھئے اب میں پوری الٹی گاڑی چلا رہا ہوں اور آپ یہ بھی کر سکتے میرر میں دیکھ کے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ میرر سے بھی دیکھتے ہیں یہ میرر دی جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے آپ دیکھئے لیفٹ اور رائٹ کا آئیڈیا لگ رہا ہے اور بیک جو ہے تھوڑا بہت سلو سپیڈ میں کریں کبھی کبھی کیا ہوتا دوستو جو آپ کو اوپر کا تو دیکھ رہا ہے پیچھے لیکن گاڑی کے ٹھیک نیچے کون ہے گاڑی کے ٹھیک اگر کم ہائٹ کا کوئی بچہ اچھا ہے تو پیچھے سے دیکھے گا نہیں تو بیک ہمیشہ بہت سلو سپیڈ میں کریے یہ دیکھئے یہ ہے کھالی جگہ ہو جائے جب آپ ایکسپرٹائز جا رہا ہوگا اس لئے میں آپ کو باہر سے بھی دیکھ دیکھ گاڑی آپ دونوں سائیڈ میں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں کر دیکھ سپوز آپ گاڑی پہ بیٹھے اور آپ اپنے گاڑی اپنے لیفٹ سائیڈ پہ موڑ نیچے تو آپ سٹیرنگ کو انٹی کلوک گھومائیں گے دیکھ اس سمی سٹیرنگ میں انٹی کلوک وائز گھومائیں گے اور گاڑی جو ہے بیک سائیڈ سے لیفٹ کی طرف دیکھ موڑ ہوتی جا رہی ہے ٹھیک اسی طریقے اگر آپ کو اگر موڑ نیچے گاڑی بیٹھے ہوئے گاڑی میں اور آپ بیک سائیڈ پہ گاڑی کو موڑ کرنا ہے تو آپ سٹیرنگ کو دیکھ گھومائیں گے اس سمی دیکھ سٹیرنگ میں گھومائی گھومائی ہے اور گاڑی دیکھ رائٹ سائیڈ کی طرف موڑ ہو رہی ہے تو اس طرح آپ اپنا بیک کنس پھوڑا سا کلیر کر سکتے ہیں اور چلیے میں آپ کو ایک فورڈ میں بھی ایک پورا اس گراؤنڈ میں لگا کے دکھا دیتا ہوں دیکھ دیکھ گیر لگایا اور سپیڈ میں اور بڑھائی سیکنڈ گیر لگا لیا ہے اور دیکھ پورا لگا لیا ہے اور جلدی سے میں آپ کو یہ پہ گاڑی میں روک کے بھی میں دکھاؤں گا روک نے کے لئے آپ پہلے گراؤنڈ پہ یہ آئیڈیا لے لیں کہ آپ کو روک نہیں ہے اور جیسی روک یں رکھتا ہے یہ سب کیول ایک بٹن سے ہیں بس آپ کو پتا ہو جائے گا کہ آپ کھ سوال رہ گیا ہے کوئی بھی آپ کوئی کوئی سوال رہ گیا ہے میں نہیں بتا پایا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے میں اسے کور کروں گا اگلے ویڈیو میں آشاء کرتا ہوں آپ کو کافی مدد ملی ہوگی اس ویڈیو سے اور آپ کو کافی سمجھ آگی ہوگا کہ car driving کس طرح کرتے ہیں اور car driving کرتے وقت seat belt ہمیشہ لگا کے رکھیں ایک learning license ہمیشہ بنوال لیں جو 6 مہینے تک ویڈیو ہوتا ہے اور جیسی آپ car driving تھوڑا perfectly سیکھ جائیں تو وہا driving test جا کر رکھ دیکھ کر ایک permanent driving license بنوال اور دوستو license کیسے بنوال اس کے بارے بھی میرے چینل پر دو ویڈیو پڑھے ہوئے learning license کیسے بنائیں اور permanent license کیسے بنوائیں learning license میں آپ کمپیوٹر پر test جو ہوتا بارے بھی دس ویڈیو already میرے چینل پر ہیں تو جائیے وہ سارے ویڈیو دیکھئے اور ان ویڈیو سے پورا فائدہ اٹھائیے تو آشاء کر تو آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آ رہا ہوگا اگر آپ ویڈیو کام کام کار دیجئے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ